انا خطیبہم اذا انستو جب قیامت کی دہشت سے سنناٹا چھا جائے گا اور کوئی بول نہیں سکے گا تو میں بولنے والا ہوں گا انا شافہم اذا حبسو جب حساب شروع نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا تو میں شفاعت کرنے والا ہوں گا انا مبشرہم اذا عیسو اور جب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشحبریاں سنانے والا ہوں گا اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی مرد عورت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیں وہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں نکلوایا ہے کہ کٹ ڈھنالا کم میں کی تا ہے جاوانالا کم کسے ہورنوہ کھو تو پھر وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے اللہ ان کو بھلا دے گا کہ یہ کام صرف آخری نبی کر سکتے ہیں صرف آپ کی شان کو دکھانے کے لئے ورنہ پہلے ہی وہیں چلے جاتے ہیں آدم سے چلتے 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 ہر ایک کہے گا نا بھئی نا نا بھئی نا نا بھئی نا اس علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کر تو میں بھی نہیں سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کرے گا یہ کام اور کوئی نہیں کہے گا یہ بات اور کوئی نہیں کہے گا کہا جید داست دے وزیدہ تھک پہے ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو وہ کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس آج وہی دروازہ کھلوائیں گے تب یہ عورتیں مردیں سب کٹھے ہو کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب تو آپ پر ہی امید ہے دروازہ کھلوائیے کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جب یہ پلس رات پار کر کے جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے لیکن جنت کے دروازے بند ہوں گے ایک جگہ جشمہ ہوگا اس سے وضو کریں گے تو چہروں پہ میک اپ آئے گا جو کبھی اترے گا نہیں اللہ ایسی تجلی اس میں ڈالے گا کہ ہر مرد عورت ہمیشہ کے لئے خوبصورت اور جوان ہوگا ایک سو تیس فٹ اس کا قد ہوگا جو آدم علیہ السلام اللہ نے ایک سو تیس فٹ پہ بنایا تھا دوسرے سے پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ لڑائیاں غصے حسد بغض عداوت ختم پیٹ میں گے آپ پہانا پشاپ ہر گندگی ختم پھر ان نبیوں کا سلسلہ چلے گا پھر آئیں گے یا رسول اللہ یہ تو کر دیں تو آپ انا لہو انا لہو انا لہو اس کو دعویٰ کرتا ہے اے میں ہی کر سکنا میں ہی کر سکنا میں ہی کر سکنا پھر آپ سجدہ کریں اور فرمایا اللہ مجھے اپنے تعریف سکھائے گا ایسی جو نہ پہلے کی نہ بعد میں پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی عرفہ راسک سل تُعْطَ اِشْفَ تو شفا میرے محبوب سر اٹھا سر اٹھا مانگ جو مانگے گا دوں گا سفارش کر جس کی سفارش کرو وہ قبول کروں گا تو وہ کہیں گے یار اللہ دروازہ کھو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے اس وقت تک نہیں کھل سکتا تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی اس کے سبز پر ہوں گا وہ اس طرح آکے لینڈ کرے گی جیسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہوں تو اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس سواری کی لگام یا رسی سواری کیا ہوگی وہ اللہ کوئی پتا ہے لیکن وہ اس طرح اس کی جو لگام ہے یا رسی وہ نیچے گر جائے گی یہ نیچے گرنے کی جو نہیں خاموش اشارہ ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے کوئی چلانے والا آئے گا کوئی کوچوان آئے گا کوئی ڈرائیوار آئے گا تو لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع یہ تو اب کل سرات سے پار کھڑے ہیں سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے چھوٹ گئے ہیں اور اپنے اپنے کیاس شروع ہو جائیں گے پھر کون آئے گا بھلا کون آوے گا ایسے کر کے دیکھو تو اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا بلال حقشی کو باہر بلایا جا سب سے زیادہ مار کھانے والے سب سے زیادہ انگاروں پر لٹائے جانے والے سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے آج کیا سلہ ملا ہے نبی در ریور بن گیا ہے تو وہ آپ کے سواری کی رسی کو پکڑیں گے اور آگے آگے چلیں گے اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے کریں گے آپ نے فرمایا علی کبھی سننا میرے دروازے کی دستک سے جو میوزک نکلے گا جو آواز نکلے گی وہ اس قدر دلکش ہوگی کہ سب جنت والوں کو وجد آ جائے گا اندر سے آواز آئے گی کون ہے میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے وہ کہے گا جی مرحبا میں جنت کا فرشتہ رزوان ہوں مجھے کہا گیا ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے میں آئندہ کبھی کسی کیلئے نہیں کھولوں گا آپ نے فرمایا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے غریب لوگ پہلے جائیں گے میری امت کے مسکین لوگ غریب لوگ وہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے تو میں نے آپ کو پہلی کتابوں سے بتایا قرآن پاک سے بتایا حدیث پاک سے بتایا کہ وہ ہے کون جس نے کہا تھا ہجامہ کروا ہو ہم نے سارے میں یار بنا لیے ہیں دنیاوی چیزوں کے ہماری ملتان فیسرباد ہم تھے تو ایک شادی تھی تو ایک سیکٹری تھے بائیس ویں گریڈ کے تازہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا تو چار پانچ ہزار کا لوگ تھے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جب وہ سلامی دینے کا وقت آئے سلامیاں دیتے ہیں تو ایک شخص نے ایک نے ان میں سے ایسے بٹوا نکالا بٹوا نکال کے تو پیسے نکالنے لگا تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا اے ریٹائر ہو گیا ہی ہم دہ دفع کرو اتنی سی قیمت ہے دنیاوی نسبتوں کی اتنی سے عزت یہ عزت نہیں ہوتی ہے نہ یہ بڑائی ہوتی ہے بڑا بنتا ہے انسان نبی کی غلامی سے وہ بڑا مالدار بننے سے وہ مالدار بنا ہے انسان تو نہیں بنا وہ اناٹمی اچھی طرح پڑھنے سے ڈاکٹر بنا ہے انسان تو نہیں بنا وہ طبیب یونانی پڑھنے سے طبیب بنا ہے انسانیت تو اللہ کے نبی کے در سے ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارتی ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے